اسلام علیکم جی میرا نام ہم دوسرے سان ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیسز کریں گے لورڈ آف دا فلائز نوول کے چپٹر ون کی سمری اور انیلسز کو تو پہلے میں آپ کو اس کے سمری بتا دیتا ہوں نوول کے شروع میں ہی نا ہمیں ایک بارہ سال کا لڑکا جنگل کو ایکسپلور کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور اسی وقت ایک دوسرا لڑکا نوول میں انٹریڈیوز ہوتا ہے اور وہ پہلے والے لڑکے کو جوائن کر لیتا ہے پہلے والا لڑکا جو ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے ہینڈسوم ہوتا ہے اور پھرتیلا ہوتا ہے جبکہ جو دوسرا لڑکا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ موٹا ہوتا ہے اور اس نے چشمہ بھی لگایا ہوتا ہے یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس نوول کے سٹارٹ میں ہمیں یہ جو دو لڑکے ہیں ان کا نام نہیں پتا ہوتا پھر وہ لڑکے نا اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اب تک ہوا کیا ہے اور وہ اس آئلم پر کیسے پہنچے ہیں یعنی وہ نوول کے شروع ہونے سے پہلے ہونے والی جو ایونٹ ہے نا وہ بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کو ان دونوں کو نا اس بات پر تو پورا یقین ہوتا ہے کہ جس جہاز کی وجہ سے وہ یہاں پر آئے ہیں وہ تو کریش ہو چکا ہے اور اس میں موجود تمام جو اڈلز تھے نا وہ مر چکے ہیں پھر وہ یہ سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیا ان کی طرح کوئی اور سکول بائی بھی اس جہاز سے بچ کر اس آئلم پر آیا ہوگا پھر وہ فیٹ بائی دوسرے لڑکے سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ لمبا لڑکا اپنا نام رالف بتاتا ہے لیکن وہ لمبا لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ فیٹ بائی کا نام پوچھنے کے بجائے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ فیٹ بائی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے لیکن وہ زیادہ دور اس کے پیچھے نہیں چل پاتا کیونکہ اسے ایستما ہوتا ہے اسی دوران وہ فیٹ بائی نا جب جنگل میں پھل کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے نا تو رالف جو ہوتا نا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسے نا اس آئلنڈ پر یہ خوبصورت بیچ نظر آتا ہے آخر کار وہ فیٹ بائی رالف کو ڈھون لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ان کو اس آئلنڈ پر بچنے والے تمام بچوں کی نا لسٹ بنانے کے لیے ایک میٹنگ بلانی چاہیے پھر وہ فیٹ بائی بہتوں ہی باتوں میں یہ بتا دیتا ہے کہ سکول میں اس کا نام پگی ہے رالف جو پگی کا نام سنتا ہے تو وہ ہسنے لگ جاتا ہے پگی رالف سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کا یہ والا نام کسی کو نہ بتائے پھر وہ دونوں لڑکے جنگل کو دوبارہ ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں اتنے میں رالف کو جنگل میں ایک سویم پول کی طرح ایک جگہ ملتی ہے جہاں پر ایک جگہ پانی کٹھا ہوتا ہے تو جب رالف وہاں پر نہاتا ہے اور پگی صرف اپنے کپڑے اتار کر کنارے پر ٹانگیں اندر کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو رالف پگی سے کہتا ہے کہ اس کے جو فادر ہے نا وہ نیوی میں ایک کیپٹن ہے اور وہ ان کو بچانے کے لیے ضرور آئیں گے لیکن پگی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی کو بھی نا اس آئیلنڈ کے بارے میں نہیں پتا کہ جس سے وہ ان کو ڈھونڈ سکے پگی رالف سے کہتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا ہوگا تو اسی وقت رالف کو نا ایک کانچل ملتا ہے تب پگی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کانچل کو یوز کر کے نا باقیوں کو بلا سکتے ہیں پگی جو ہوتا ہے نا کیونکہ اس کو ایستما ہوتا ہے اس لیے وہ خود تو یہ کانچل نہیں بجا سکتا لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے بجاتے ہیں اس لیے وہ یہ والا طریقہ نا رالف کو سکھاتا ہے کہ کانچل کیسے بجاتے ہیں رالف تہلے تو بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کانچل کو بجائے لیکن وہ اس کو نہیں بجا پاتا لیکن جب وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے تو وہ آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے اس کانچل کو بجانے میں اور جب وہ یہ کانچل بجاتا ہے نا تو اس میں ایک زوردار آواز نکلتی ہے آئیلنڈ پر موجود تمام لڑکے نا اس آواز کو سن کر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ سارے بچے چھے سے بارہ سال کی عمر کے ہوتے ہیں ان بچوں میں نا دو ایسے بھی لڑکے ہوتے ہیں جو کہ ٹوینز ہوتے ہیں اور ان کا نام سیم اور ایرک ہوتا ہے اس کے بعد نا بڑی عمر کے کچھ لڑکے وہاں پر آتے ہیں جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور گانا بجانے والے یعنی کوئر گروپ کے میمبر ہوتے ہیں ان لڑکوں کی لیڈر کا نام جیک ہوتا ہے جو کہ لال بالوں والا ایک لڑکا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ وہاں پر آتا ہے نا وہ اس میٹنگ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ان گانا بجانے والے لڑکوں میں سے نا ایک کا نام سائمن ہوتا ہے جو کہ گرمی کے ویسے نا وہاں پر بہوش ہو جاتا ہے جب پگی لڑکوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جیک اس کو خموش رہنے کو کہتا ہے اور فیٹی کہہ کرنا اس کو شٹ اپ کہہ دیتا ہے جب رالف جیک کی یہ والی حرکت دیکھتا ہے تو وہ جیک کو کہتا ہے کہ جس لڑکے کو تم فیٹی کہہ رہے ہو نا اس کا نام فیٹی نہیں ہے بلکہ پگی ہے بس رالف کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں پر مجود جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں نا وہ سب پگی کا نام سن کر ہسنے لگ جاتے ہیں اور وہ اس کے نام کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے بعد نا وہ لڑکے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے نا وارٹنگ کریں گے جیک کے گانا بجانے والے گروپ کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ سارے لڑکے جیک کو وارٹ دیتے ہیں جبکہ باقی سارے لڑکے جو ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تار چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں وہ ریلف کے لیے وارٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ ریلف ہی تھا جس نے کاؤنشل بجا کر سب کو اکٹھا کیا تھا اس طرح ریلف لیڈر بن جاتا ہے پھر ریلف جیک کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر جیک چاہے نا تو وہ اب بھی اپنے گانا بجانے والے لڑکوں کا لیڈر بن سکتا ہے اس کے علاوہ نا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کیونکہ جیک اور اس کے گروپ کے جو شکار کرنے والے لڑکے ہیں وہ شکار کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اس لیے وہ یہی کام کریں گے اور ریلف ان کو لیڈ کرے گا اس کے بعد ریلف فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو نا اب اس آئیلنڈ کو ایکسپلور بھی کرنا چاہیے اس لیے نا وہ اپنے ساتھ جیک کو اس کام کے لیے لے جانے کا سوچتا ہے لیکن اسے نا ایک تیسری لڑکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو تب پگی کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے لیکن رالف جو ہوتا ہے نا وہ پگی کو منع کر دیتا ہے اور پگی کی جدہ نا وہ سائمن کو اپنے ساتھ تیسرے بندے کے طور پر لے جاتا ہے اس طرح وہ تینوں اپنے اس سفر کو کافی انجوائے کرتے ہیں اور اسی سفر کے دوران ان کو راستے میں ایک بڑا پتھر نظر آتا ہے جس کو وہ تینوں راستے سے ہٹا کر یہ فیل کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہو اس کے بعد نا وہ لڑکے ایک بہت بڑی چوٹی پر پہنچتے ہیں جس کو نا وہ اس آئیلنڈ پر پہاڑ کہتے ہیں وہاں پر پوچھ کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سچ میں ایک بہت بڑے آئیلنڈ پر ہیں ان کے چاروں طرف پانی ہے وہاں پر ان کو درختوں کی بیچ میں ایک وہ والی جگہ نظر آتی ہے جہاں پر ان کا جہاز کریش ہوا تھا یہ سب نظارے دیکھ کر راوف کہتا ہے کہ اب یہ آئیلنڈ ان کا ہے اس کے بعد جلد ہی وہ تینوں پہاڑ سے بیچ پر واپس آ جاتے ہیں جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں ایک جنگلی پگ کو بیل کے پودے میں فسا ہوا دیکھتے ہیں جیک اسی وقت اپنا چاکو نکالتا ہے اور پگ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے اور پگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر جیک ریل فور سائیمن سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اگلی بار اسے کسی پگ کا شکار کرنے کا موقع ملانا تو وہ شکار ضرور کرے گا یہ تو تھی چیپٹر ون کی سمری اس کے علاوہ اب میں اس کا کریٹیکل انیلسز جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس نوول کی بینگنگیں بات کریں تو وہ بہت زیادہ غیر متوقع ہے کیونکہ سب کچھ اچانک دکھایا جاتا ہے یہ نوول دوسرے نوولز کی طرح ضروری انفرمیشن سے شروع نہیں ہوتا جس طرح دوسرے نوولز میں جو انفرمیشن نوول پڑھنے سے پہلے ریڈر کے لیے جاننا ضروری ہوتی ہے رائٹر وہ والی انفرمیشن سٹارٹنگ میں ہی دے دیتے ہیں اس کے بجائے اس نوول کے سٹارٹ میں ہمیں دو لڑکے نظر آتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بلکل ہی الگ ہوتے ہیں ان لڑکوں کی نا آپس میں باتوں سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نوول کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کون کون سے ایونٹس ہو چکے ہیں جس میں ہمیں بیکگراؤنڈ میں نیکلیر وار کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کی وجہ سے یہ بچے اس آئیلنڈ پر فسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رائٹر اس نوول کے بیکگراؤنڈ میں زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس لئے وہ ڈائریکٹلی بتانے کے بجائے ان لڑکوں کے ذریعے اپنے ریڈر کو پاسٹ کی ایک ہلکی سی جھلک دیتا ہے نوول کے رائٹر کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دکھا سکے کہ جب یہ سارے بچے اس آئیلنڈ پر اکیلے فس جاتے ہیں تو وہ کن حالات میں کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں اس کے بعد ہے کہ کاؤنشل کی ڈسکوری جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے نوول میں جب کاؤنشل کی ڈسکوری ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس نوول میں بہت اہم ہے کیونکہ آگے والے چپٹرز میں اس کو اسی طرح سے میٹنگ کے لیے بلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا جس طرح سے اس چپٹر میں استعمال کیا گیا ہے اس لئے کاؤنشل کی اس نوول میں سمبالک سگنیفکنس ہے اور یہ نا آتھورٹی کا بھی ایک سیمبل ہے اس کے علاوہ ایک حیرانگی والی بات یہ بھی ہے کہ جب رالف سائمن اور جیک یہ تینوں آئیلنڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے اندر ڈر بلکل بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مایوس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ابھی ابھی ایک جہاز کے کریش ہونے کے بعد بچنے والے بچے ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے اور یہ والی بات تب جا کر کنفرم ہوتی ہے کہ جب وہ آئیلنڈ کو ایکسپلور کرتے ہوئے اپنی اپنی ایکسائٹمنٹ کو ویزرڈ ویکو اور سمیشنگ جیسے ورڈ یوز کر کے شو کرتے ہیں کہ جب لیڈر کے لیے ووٹ کیا جاتا ہے تو رالف جی جاتا ہے اور جیک صرف اپنے ہی گانا بجانے والے گروپ کا لیڈر بن کر خوش ہوتا ہے لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے جس سے ہمیں جیک اور ریلف کی اپوزٹ نیچر کے بارے میں پتا چلتا ہے اور یہی ان کے خیال جو ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف ہوتے ہیں وہ ان میں آگے جا کر دشمنی کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ اس چیپٹر کے جو اینڈ میں ہمیں ایک ایونٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح جیک ایک پک کا شکار کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے اور پک وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جیک کہتا ہے کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملانا تو وہ اس کو نہیں گوائے گا تو اسی لیے اس چیپٹر کی جو اینڈنگ ہے وہ ہمیں تیار کرتی ہے کہ آگے جا کر بہت زیادہ خون خرابہ اس نوول میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا